مرچوں کا مسائلہ نہیں بھریں گے بلکہ آلو کی سٹفنگ تیار کریں گے یہ میں نے کچھ مرچے لی ہیں اور ان کو بیچ میں سے کٹ لگا کے ان کے بیچ نکال لیے ہیں کیونکہ سٹفنگ کی جگہ بنائی ہے اور مرچے کافی تیز والی بھی ہیں یہ دو بڑے سائس کے آلووں کو میں نے کٹ کے اُبال لیا ہے اب میں اس کو میش کر رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت ہوں سکیں ویورز آلو میش ہو چکے ہیں اب میں کچھ مسالے اس میں ابھی شامل کروں گی اور باقی جب میں انہیں بگھاروں گی تو تب ڈالیں گے ایک ایک ٹی سپون میں نے نمک چاٹ مسالہ کھٹا بھنا زیرا کھٹا بھنا دھنیا سورک مرچ اور گرہ مسالہ لیا ہے اب ان تمام چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اور پھر ہم سٹروپ کی طرف چلیں گے دو ٹیبل سپون کوکن وائل گرم ہو رہا ہے اس میں میں نے دس سے بارہ کری لیوز ڈالیں ہیں دو پنچس کلونجی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اور یہ میں نے ایک درمیان سے اس کی پیاس اور تین ہری مرچوں کو گریٹ کیا ہے یہ ڈال رہی ہوں اسے میں تھوڑا سا گولڈن کروں گی دو منٹ ہو گئے ہیں پیاس بھی اچھی سی گولڈن ہو گئی ہے اب میں آلو کا اسٹیفین مٹیزیل ڈال رہی ہوں اور اس کو بھی چلاتے ہوئے اچھی طرح سے پیاس میں مکس کروں گی تقریباً دو منٹ تک میں نے اسے اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے بھونا ہے دیکھئے یہ پین کو چھوڑ رہا ہے تیار ہو گئے ہیں اب میں اس میں ہر دھنیا ڈالوں گی میں نے صرف دھنیا کا دو ٹیبل سپون خلیم آف کر کے اسے مکس کروں گی اور مکس کر کے پھر میں اسے ٹھنڈا ہونے رکھوں گی جتنی دیر میں یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم کوٹنگ کا مٹیریل تیار کرتے ہیں تو پھر چلتے ہیں کوٹنگ مٹیریل تیار کرنے کے لیے آدھا کپ بیسن اسے میں چھان رہی ہوں اب اس میں میں کچھ مسالے مکس کروں گی اور اس کا ہمیں ایک اچھا سا بیٹر بنائیں گے آدھا دھا ٹی سپون نمک چاٹ مسالہ کٹا بھنا زیرہ اور سرخ میچ بھی مڈال رہی ہوں اور اسے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہمیں گارہ سا بیٹر تیار کریں گے ویورس کوارٹر کا پانی میں بہت اچھی طرح سے بیٹر تیار ہو چکا ہے بلکل اس طرح جیسا آلو کے پکوڑوں کے لیے تیار ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں مرچوں کو بھرنے کے لیے ویورس مٹیریل بھی تھنڈا ہو گیا ہے آپ چلتے ہیں سب سے پہلے ہم مرچوں میں سٹفنگ بھر کے انہیں تیار کرتے ہیں آپ اپنی مرضی سے سٹفنگ بھر لیجیے گا جتنی اس میں آرام سے آگئے ایک ٹیبل سپون سٹفنگ آرام سے اندر بھر چکی ہے اب ہم اس کو باہر سے بھی تھوڑا سا کوٹ کریں گے دیکھئے ایزیلی کوٹنگ جو ہے وہ مرچ کو پکڑ رہی ہے یہ دیکھئے بلکل اسی طرح ہم نے تھوڑا سا ہاتھوں سے پریس کرنا ہے اور یہ آلوک کی سٹفنگ چاروں طرف سے مرچ کو پکڑ لے گی یہ دیکھئے ایسے اب میں تیار کر کے مرچے ایک سیٹ پر ربتی جاتی ہوں جب یہ سب تیار ہو جائیں گی تو پھر ہم انہیں کوٹ کر کے فرائی کرنے چلیں گے بیواز یہ کچھ مرچیں میں نے تیار کر لی ہیں اور اس طرح اسٹفنگ میں اسے کوٹ کریں گی احتیاط کے ساتھ چولے پہ آئل گرم ہو رہا ہے میڈیم فلیم پہ ہم انہیں فرائی کریں گے بہت زیادہ تیز نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم تیز کریں گے تو پھر اندر سے مرچیں کچھی رہ جائیں گی ہی تو چلتے ہیں سٹوف کی طرف بسم اللہ بیواز ایک وقت میں جتنی مرچیں آئیں گی وہ ہم ڈالیں گے اور لیٹ نہیں کریں گے بیواز اندر کی کچھ ڈالیں گے اندر من لید جورỗ اب انہیں ہلاوں گی نہیں ایک منٹ تک یہ اسی طرح پکیں گی اس کے بعد پھر سے چیک کریں گے ایک منٹ ہو گیا ہے میں اسے تھوڑا سا ہلاوں گی احتیاط کے ساتھ اور پھر ہم اسے پڑھ دیں گے دیکھئے گولنڈ ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ سٹفنگ تھوڑی سی کورنڈ تھوڑا سی موٹی ہے اس لیے زیادہ ٹائم لے گا بیسن گولنڈ ہونے میں بیورز مزید ایک منٹ ہو گیا ہے اور دونوں طرف سے مرچیں گولنڈ سی ہو گئی ہیں دیکھئے اب میں فلیم آف کر رہی ہوں اور ایک ایک کر کے پیشو پیپر پہ رکھوں گی تاکہ ایکسٹرو آئل جو ہے ابزورب ہو جائے تو پھر ملتے ہیں پریزنٹیشن پہ بیورز بہت ہی مزیدار سے مرچ کے کباب تیار ہیں اسے میں نے دہی کے رائتے کے ساتھ سرف کیا ہے آپ کیچپ یا اور بھی کوئی سوس سرف کر سکتے ہیں اس موسم میں بہت مزیدار لگے گی گرمہ گرم شام کی چائے کے ساتھ بھی آپ اسے تیار کر سکتے ہیں کیونکہ بیج نکلے ہوئے ہیں جہازہ بچے بھی آرام سے کھا لیں گے بہت زیادہ سپائسی نہیں ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ